اعوذ باللہ بن شہد والی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاور نعیم حاشمی اوفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں ناظرین آج ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے مولا جٹ آج سے پنتالی سال پہلے کا مولا جٹ مولا جٹ کا پنتالی سال پہلے یعنی تقریباً نصف صدی پہلے جو کردار سلطان رحی نے ادا کیا تھا اب ایک ہفتے کے بعد دا لیجنڈ آف مولا جٹ سیم مولا جٹ کی کہانی جو ہے دوبارہ سامنے لا رہے ہیں بلال لاشاری جو اگلے ہفتے نمائش کے لیے ریلیز ہو رہی ہے یہ فلم مکمل ہوئے تو بہت عرصہ ہو گیا لیکن بیچ میں پرانے والی نصف صدی والی مولا جٹ کے پروڈیوسر سرور بٹی نے مقدم بازی شروع کر دی اور یہ مقدم بازی اس وقت تک ختم نہیں ہوئی جب تک کہ سرور بٹی نے بلال لاشاری سے باری رقم وصول نہ کر لی آج ہم مقابلہ کریں گے کمپیرزن کریں گے کہ پرانی مولا جٹ اور نئی مولا جٹ میں کیا فرق ہو سکتا ہے پرانی مولا جٹ جو سالوں سال سنماؤں میں لگی رہی اور رشک آمنی ہوا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں مولا جٹ کو میں نے تقریباً کوئی درجنوں بار دیکھا تھا میرے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو میری خواش ہوتی تھی کہ گفٹ کے طور پر اسے مولا جٹ دکھائی جائے اس میں سلطان رہی صاحب ہی نہیں اس میں مصطفیٰ قریشی صاحب کی جو ایکٹنگ ہے وہ بھی اروج پر تھی نوری نت نوہ آئیں سونے اور سلطان رہی کا یہ مقالمہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مر سکتا پہنا اس میں اداکارا چکوری کا بھی بہت اہم رول تھا اداکار عدیب نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا اور فلم جب شروع ہوتی ہے تو اس میں آلیا سینئر آٹس آلیا ان کا جو فن اداکاری ہے وہ بھی قابل دیت تھا آج جو فلم اب ریلیز ہونے جاری ہے نصف صدی کے بعد بلال لاشاری کی دا لائجنڈ آف مولا جٹ اس کا کمپیرزن ہم کریں گے تو بالکل بلال کمپیرزن ہوگا کیونکہ بلال لاشاری صاحب موجودہ دور کے ایک انتہائی ٹیلنٹڈ ڈیریکٹر پروڈیوسر اور رائٹر ہے اور یہ جو مولا جٹ دا لائجنڈ آف مولا جٹ اب نمائش کے لیے پیش ہو رہی ہے نصف صدی کے بعد اس کو ہم بلال لاشاری کی تخلیق کہہ سکتے ہیں بلا شبہ یہ انہوں نے بہت سارے شبوں میں اس فلم میں کام کیا ہے اس کے باوجود کہ فلم کا جو سکرین پلے ہے اس میں شامل کیا گیا ہے ناصر عدیب صاحب کو بھی اور ناصر عدیب صاحب نے جو ہے وہ مولا جٹ لکھی تھی اور اس کے بعد مولا جٹ کا ایسا رواج پڑا کہ دو تین دہائیاں مولا جٹ کے ٹاپک پر ہی فلمیں بنتی رہیں سلطان رائی جب تک زندہ رہے قتل نہ ہوئے جب تک انہوں نے آخری شوٹنگ کی وہ ہمیں ہر نئی فلم میں مولا جٹ کے روپ میں ہی نظر آتے رہے مولا جٹ نے بہت اچھی فلم تھی اپنے زمانے کی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس کا میوزک بہت خوبصورت تھا بڑا دیمہ میوزک تھا اور جو ایک بنایا گیا تھا سلطان رائی کی گونچ اور مصطفیٰ قریشی کا آہستہ بولنا یہ جو ایک دونوں کے درمیان مقالمہ بازی ہوتی تھی یہ بھی ایک بہت اہم فنی نکتہ ہے موجودہ مولا جٹ جو اب ریلیز ہونے والی ہے جس میں فواد خان سلطان رائی والا کردار ادا کر رہے ہیں اور مائرہ خان آسیا مخجٹی والا رول ادا کر رہی ہیں حمزہ عباسی جو ہے نوری نت مصطفیٰ قریشی بنے ہوئے ہیں چکوری کا جو دارو نتنی والا رول ہے وہ ہمارا ملک کر رہی ہیں اس فلم میں گوھر رشید بھی ہیں جو بہت اچھے آرٹسٹ ہیں اور اس کے علاوہ گوھر باٹی اس فلم میں عدیب کا رول عدیب والا رول ادا کر رہے ہیں تو ہم اگر کمپیردن کریں تو موجودہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ پرانے آرٹسٹوں سے کم نہیں ہیں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں میں نے تو دو چار پانچ نام لیے ہیں جو دالیجن آف مولاجنٹ میں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کراچی میں بننے والی یا لاہور میں بننے والی کا دکا فلموں میں جو لوگ رول ادا کر رہے ہیں جو لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہانیاں لکھ رہے ہیں وہ بھی کمال کے لوگ ہیں اور ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے لیکن میں جو کمپیرزن کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فلم جو دالیجن آف مولاجنٹ ہے یقینی طور پر لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی وہ اسے دیکھنا چاہیں گے لوگ جائیں گے نہ صرف نئی نسل کے لوگ یہ پچاس سال جو گزرے ہیں اس میں ایک نہیں دو نہیں کئی نسلیں پروان چڑھی ہیں اور یہ موجودہ نسل عمران خان کی نسل جس کو ہم کہا جاتا ہے یہ لازمی طور پر اس نئی فلم میں دلچسپی رکھتی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرانے لوگ بھی جو زندہ ہیں جنہوں نے پرانی مولاجنٹ دیکھی ہوئی ہے وہ بھی سانما گروہوں کا رخ کریں گے فرق کیا نظر آئے گا ہم نے آج بات کرنی ہے کہ سلطان رائی والی مولاجنٹ میں اور بلال لاشاری نے جو مولاجنٹ بنائی ہے اس میں لوگوں کو اس میں تبدیلی کیا نظر آئے گی تبدیلی ہے محول کی تبدیلی پرانی مولاجنٹ سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی صاحب کی مولاجنٹ اس میں آپ کو خالص پنجاب نظر آتا ہے اس میں آپ کو پنجاب کا لباس نظر آتا ہے اس میں آپ کو پنجاب کا لہجہ اصلی لہجہ نظر آئے گا پرانی فلم میں موجودہ فلم جو ہے اس میں جو کسٹیوم پہنے گئے ہیں یہ پنجاب کے کسٹیوم نہیں ہے خاص طور پر مولاجنٹ کا جو رول ادا کر رہے ہیں فواد خان انہوں نے جو لباس پہنے ہوئے ہیں یہ ہالی ووڈ کی فلموں کے لباس ہیں یہاں پر آپ کو پنجاب دا سلطان رائی نظر نہیں آئے گا آپ کو ہالی ووڈ کا یا بالی ووڈ کا ایک ایکٹر جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہوا نظر آئے گا فواد خان نے یقیناً بہت محنت کی ہوگی اور بہت ان کی کوشش ہوگی کہ لوگ سلطان رائی کو بھول جائیں اور کہیں کہ فواد خان نے بہت کمال کا ایکٹنگ کیا ہے جو سلطان رائی نے کیا کام کیا تھا ہے جی لیکن ایسا نہیں ہوگا سلطان رائی اپنے زمانے کی مولاجنٹ کے جو ہیرو ہیں وہ ان کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا فواد خان یقیناً اپنی جگہ بنائیں گے مائرہ خان نے جو آسیا کا رول ادا کیا ہے ان کا میں نے ایک ٹیلیوین پروگرام پہ دیکھا مقالمہ بولتے ہوئے پنجابی تو دیکھئے انہوں نے بہت خوبصورت مقالمہ بولا کہ میں تیری مشہور کا مولاج اٹھا کوئی اس قسم کا مقالمہ تھا لیکن اس مقالمے میں مقالمے کی آدائیگی میں اور آسیا کے جو مقالمے تھے ان کی آدائیگی میں آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا یہ جدید دور ہے اور نئی فلم جو ہے یہ جدید تقاضوں کے مطابق ہی بنائی گئی ہوگی اور اس میں دیفنیٹلی کپی ٹو کپی جو ہے وہ سین ٹو سین وہ مقابلہ نہیں کیا گیا ہوگا اور بلال الاشاری جو ہے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا صلاحیتوں کا جو مظاہرہ ہے وہ اپنے انداز میں کیا ہوگا لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ نئی آنے والی مولا جٹ یقیناً کامیاب ہوگی میرے نزدیک کامیاب ہوگی کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ میں آپ کو جاتے جاتے ضرور کہوں گا کہ سلطان رائے کو واقعی نہیں مارا جا سکتا مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مر سکتا میری یہ پہنے جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے خاور نئی حاشمی جو چینل آپ کا اپنا چینل ہے یوٹیوب چینل خاور نئی حاشمی کا نہیں ہے آپ کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کی طرف فارورڈ کریں خدا حافظ